جو تقلید کو نہیں مانتے نہ مانے ہمیں صرف غرض نہیں ہے جی چاہے تو مان لو جی چاہوں کو نہ مانو بات تو دلائل کی ہے بات تقلید سے کرو وہ گئی یہ تقلید کو نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے تقلید کلادہ سے ہے کلادہ پٹے کو کہتے ہیں پٹا جالبن کے گھرے میں ہوتا ہے ہم ایک سال ہے ہم اپنے گھرے میں پٹا کیوں نہ لیں میں نے کہا تقلید کلادہ سے ہے کلادہ کا مانا پٹا دو نہیں کیا ہے امام بغاری قلادہ رمانہ حال کرتا ہے ہم تیری نہیں مانتے بغاری کی مانتے ہیں امام بغاری نے قلادہ رمانہ بولو نا قلادہ رمانہ حالی ہے اور یہ قلادہ رمانہ پٹا کرتا ہے ہم پٹا نہیں ہم حال پہتے ہیں اور یہ قلادہ رمانہ حالی نے بغاری کے لیے تو بغاری کا نام بھی لیتا ہے بغاری سمجھتا بھی نہیں ہے جو مند والے بغاری کا نام لیتے ہیں بغاری پڑھتے ہیں اور بغاری سمجھتے ہیں میں بتا یہ رہا تھا قلطہ قمانہ امام بغاری نے کیا فرمایا آیا پٹا اب اگر کمارے شہر میں تو بندہ کے زیت قلطہ قمانہ پٹا ہے ہم جانگاں تو ہی گلے میں پٹا گئے ہیں اب اس کو فورم کو امام بغاری قلطہ قمانہ آترتا ہے ہم تیری نہیں ماندے چاہاں بغاری کی ماندے امام بغاری نے کلادہ کتانا کیا کیا آگے چلے میں بتا یہ آگا میں دمیان میں کوئی مسئلے بتا رکھو جنگ تعلق ہمارے دواز سے ہے امی عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی گود میں نبی کا سر ہے امی عیشہ فرمانے لگی لا یمنا انہی منت تحر ہوگی اللہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ کیوں فرمایا اور میں جب میرے باپ شدیق نے امنا میری بسلی پر رکھ کے دبایا ہے مجھے درب تو ہوئی ہے جب آدمی میں درب ہو آدمی آواز بھی نکالتا ہے جسم کو حقہ بھی دیتا ہے درب تو ہوئی ہے امی عیشہ فرمانی درب مجھے بھی تھی میں انسان ہوں تقلیم مجھے بھی ہے میرے باپ نے میرے ساتھ یہ صدود جو گیا میرے باپ نے مجھے دانتا جگہ ہے لیکن میں حقیقت کیوں نہیں کی اس لئے کہ میرے گود میں میرے پیغمبر کا سر موجود تھا راسو اللہ فخری امی عیشہ سے سبق سی امی عیشہ نے باپ کا خیال بھی کیا ہے شوہر کا خیال بھی کیا امی عیشہ نے باپ کے ساتھ نے بولی ہے شوہر کا بھی کیا اپنے والد کا خیال بھی کیا شوہر کا بھی حضور پاس حضور بہت بڑے ہیں لیکن امی عیشہ کے لیے تو شوہر ہے نا امی عیشہ نے شوہر کا خیال بھی کیا جسم کو حرکت نہیں دی اپنے باپ کا خیال بھی کیا ہے باپ نے ڈاکا تو ہمیں یہ شرچوں پر نہیں ہے میں اپنی مہنوں اور بیٹیوں سے یہ جو ایک بات کو توجہ سے سمجھو ایک باپ وہ ہے جس میں تجھے چنا ہے ایک باپ وہ ہے جس میں تیرے خانے کو چنا ہے جس طرح اپنا نسبی باپ باپ ہوتا ہے اپنے شہر کا باپ بھی باپ ہوتا اگر تیرے وادت بھاکہ سیرہ کو کبھی ڈانٹ لے تو شہر کی وادت بھاکہ سیرہ کو کبھی ڈانٹ لے کبھی ہماری بیٹیاں بور پڑتی ہیں کہ تیرہ باپ میرا بھدری بھئی جب نکاح ہو گیا اس کا باپ تیرہ باپ ہے اور اس کی والدہ تیری جوالدہ اس کا خیال لگنا بہت ضروری ہے اور میں آپ اسے مطمئنہ ارز کرتا ہوں اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی بڑی لیٹی خاتون آ جائے جو آپ کا خیال نہ کریں اور آپ کے بیٹے کا خیال نہ کریں لیکن ماں کا خیال نہ کریں میں آپ کو مشرع دیتا ہوں آپ کے مسائل کو خود حال نہ کرنا مدرسے میں آنا مولانا سے ملیں اور میں کوئی پوچھیں یہ مارے گرہ پہ مسئلہ پیدا ہو اس کا حال کیا ہے اگر علماء سے پوچھیں گے آج نکل آئے گا خود کوشش کریں گے تو مزید مسئلہ پیدا ہونا خود مسائل پیدا کریں گے اور علماء سے رابطے کریں گے تو مسائل حال ہوگے